میزان خائم ہونے کے بعد سرات پل ایک پل ہے اس پیسے گزرنا ہوں گا پل سرات جس کو اردو میں بلتا ہوں سرات ویسے پلی کو کہتے ہیں لیکن ہاں بس ڈبل پل سرات سمجھنے کے لئے پل سرات پیسے گزرنا ہوں گا پل سرات کے تعلق حدیث جو ہے حدیث میں آتا ہے سای مسلم کی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز ہے اور میزان خائم ہونے کے بعد ایک گھنگور اندھیرہ چھا جائیں گا اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی اور پھر پل سرات جہنم کے اوپر لگایا جائیں گے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے نیک ہو یا بد ہو نیک گزر جائیں گا دیکھ کر بد گر جائیں گا اندھیرہ ہو جائیں گا ایک پل دالا جائیں گا جہنم کے اوپر اس کو سرات پل سرات عام زبان مردو میں کہتے ہیں اس پیسے سب گزریں گے تلوار سے زیادہ تیز باغ سے زیادہ باریک جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائیں گا ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوں گا سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے روایت میں آتا ہے آپ پل سرات پر عبور کریں گے اور چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی آپ کی امت کی گزریں گی دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے اے اللہ مجھے بچا لینا اے اللہ مجھے بچا لینا اے اللہ مجھے بچا لینا یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا اسی طرح پل سرات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ حکس لگے ہوئے حکس اور وہ حکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئیں گا وہ حکس میں اٹک کے اس کے تکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں لیچے پھیک دیں گے حکس ہے پل سی رات پر نوکیلے ہو کر جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھیچیں گے اور اس کے آزاد تکڑے تکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے اور وہ انہیں پار نہیں کر پائیں گے اگر کسی طرح پل سی رات پر عبور کرنے والے جانے والے چھڑ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے تاریکی ہوں گی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فخر اور مہاجرین کی جماعت اس پر سے گدر جائیں گے حوض ایک اور سرات میں بھی سب سے اول سرات میں بھی سب سے اول اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فخر اور مساہدین اور ایک رویات میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے پانس سو سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت میں پائیف ہندرڈ یئرز پانس سو سال پہلے کیوں اس لئے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے تھے ہر مومن کو پل سرات سے گزرتے وقت دو نور دیے جائیں گے ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا اور دوسرا سیدھے ہاتھ کے طرف دو روشنی ہوں گے سامنے اور ہاتھ کے اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملیں گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے وہ انگوٹھیں کے ناخن کے برابر ہوں گے جب سب سے کم روشنی ہے پل سرات میں جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے پل لالاوہ ہے اور اندھیرہ ہے جالے کی ایک کرن بھی نہیں ہوں گی تو یہ روشنی ہے اس کو پل سرات پر راستہ بتائیں گے ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دورتہ ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دہنی طرف سامنے نور ایمان اور دہنی طرف دور اعمال سالحہ جس دن کے کہیں گے منافق مرد و منافق عورتیں لِلَّذِينَ آمَنُونَ اہلِ ایمان سے انظرونہ درہا ٹھہرو ہمارا انتظار کرو نَقْتَمِسْ مِن نُورِكُمْ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں دیکھئے انتہائی گھپندیرہ ہو کہیں جنگل میں سے گدرنا ہو اور پگڑنڈی ہو اس پر آپ چل رہے ہو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت اور وہ تیسرے قدم اٹھا رہا ہے پیچھے والا کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہرو بیا تمہارے پاس تو ٹارچ ہے ہمیں بھی ساتھ لیکھتے لو وہی نقشہ آئے ہیں ان ضرور نہ ہمیں محلت دو انتظار کرو ہمارا گرہ ٹھہرو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو اقتباس میں نورِكُمْ یہی وہ لفظ ہے اقتباس قبض کہتے ہیں چنگاری کو کسی چولے میں سے آگ چنگاری لاکر اپنے چولے میں آگ جلا لینا ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں کہا جائے گا لار جاؤ پیچھے کی طرف اور تراش کرو نور یہ نور یہاں نہیں ملا دنیا سے کما کر رایا گیا ہے یہاں قیلہ کہا گیا قالو نہیں کہا گیا اہلِ ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دیں کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ قیلہ کہا جائے گا قیلہ کہا جائے گا لاؤ جاؤ پیچھے کی طرف فلطمسو نورہ اگر ہو سکتا جاؤ تو بارا دنیا کے اندر وہاں جا کر ایمان اور عمل سالے کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا اور جو ہے سرات جو ہے پھسلنے اور گرنے اور پھل سرات کی خصوصت یہ وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہوں وہ سلپری وے ہے پھسلنے والا راستہ حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پھل سرات پر سے گزر جائیں گے بعض مومن پلک جھپینے کی رفتار سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض گھڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض اوٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے بعض جو ہے خیر اور آفیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی سہیں بہرحال باہر نکل جائیں گے بعض جو ہے گرتے پڑھتے تھوکرے کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہو نکل جائیں گے کچھ پیدل کی رفتار سے پانچ سو سال تک پیدل چلتے رہیں گے پانچ سو سال پیدل چلتے رہیں گے پیدل چلتے رہیں گے پھر پانچ سو سال کے بعد جا کے بلاخر پہنچ جائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو چلتے چلتے گر جائیں گے کچھ شروع میں گر جائیں گے تو یہ سارے باتیں ہوں گے جتنا گناہوں سے نتھر کے پاک صاف ہو کے جائے گا اتنا اللہ اس کو اس پل پہ آسانی سے چلا دیں گے اور جہاں جنت کا دروازہ نظر آیا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا ایسا ایسی بحشت میں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا جو چاہے کر لو کوئی ایسا منحلہ آنا ہے جہاں کفار کا کوئی معاملہ علیدہ ہو چکا کوئی بڑی چھلنی لگی تھی کفار تو نکل چکے اب جو دنیا میں مسلمان سمجھ جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں کرشنز لگے ہوتے ہیں پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سراخوں کی کوئی چھلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے ایک ان سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیدہ ہو جائے گا پھر آدھینٹ والا علیدہ ہو جائے گا پہ چوتھائیت والا علیدہ ہو جائے گا تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں ایک چھلنی لگ چکی کافر تو گئے اب رہ گئے مسلمان ان میں درہ چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے اس کے لئے پل سرات کوئی جگہ ہے جہاں سے گلرنا ہوگا گھپ اندھیرہ ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم گھپ اندھیرہ فَزُّرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُّورِ اللَّهُ بَاب اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ اور اس کے باہر کی طرف عذابِ الٰہی کا نظور شروع ہو جائے گی یہ چھلنی ہے جو اہلِ ایمان اور منافقین کے درمیان لگائے جائے گی